ہالو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مازے میں ہوں گے میں ہوں ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادنان علی فوڈ تو جی آج ہم نے بنائی بہت ہی مزیدار چکن بیرینی تو جی یہ بہت ہی زبرزبندی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو جی بگیٹ ایم ویسٹ کیے برانہ سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار چکن بیرینی تو جی یہاں پر میں نے ڈرٹ کلو چکن لیا ہے چکن کو میں نے اجھے سے واش کر کے اس کا سارا پانی ڈرائی کر لیا ہے اور چکن کو ہم اس طرح سے کٹ لگا دیں گے چھوڑی سے اور جی اب ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے یہ تقریباً پانچ ٹیبل سپن میں نے اس میں سرکہ ڈال دیا ہے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کر کے ہم اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے سرکے کے اندر اور جی اب ہم اس چکن کو میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں لسن ادر کا پیس شامل کیا ہے اور جی تین ٹیبل سپون ہم اس میں دہی شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور جی ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں حلدی شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں لال مر شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں زیرہ پوٹر شامل کریں گے اور جی ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں دھنیاں شامل کر دیں گے اور جی اب ہم اس تمام مسالوں کو چکن کے اندر ڈال کے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تو جی یہاں پر ہم نے آئل لیا ہے جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم اس میں پیاز شامل کریں گے یہ پانچ ہے تقریباً پیاز لیے تھے میں نے اس کو ہم براؤن کر لیں گے تو جی پیاز کو ہم نے اچھے سے براؤن کر لینا ہے آئی فلیم پہ تو دیکھیں جی پیاز کو ہم نے اچھے سے براؤن کر لیا ہے اب ہم اس پیاز کو نکال لیں گے اور اس کو ہم فیلا لیں گے تو جی اس طرح سے سارے پیاز ہم نے نکال لیا ہے اور جی اب ہم نے جو میرینیٹ کر کے چکن رکھا تھا اس کو ہم فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے تو جی اسی آئل میں ہم چکن کو فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے چکن کو اتنا آپ نے فرائی کرنا ہے کہ چکن کے اوپر گولڈن ڈوٹس آ جائے چکن کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تو جی چکن کو میں نے یہاں پر اچھے سے فرائی کر لیا ہے تو جی یہاں پر میں نے چار ازد پیاس دی ہے پیاس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اچھے سے تو جی پیاس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب جو یہ آئل بچا تھا ہم اس میں پیاس کا پیسٹ شامل کریں گے اور پیاس کے پیسٹ کو ہم اچھے سے پکا لیں گے ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ پیاس کا جو کچھا پن ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے تو جی پیاس کو آپ نے فرائی کرنا ہے اچھے سے تو جی پیاس جب اچھے سے فرائی ہو گئی تو ہم نے اس میں ٹرماتر شامل کر دیا یہ آٹھ حضرت میں نے ٹرماتر لیا ہے ان کو بھی میں نے گرائنڈ کر دیا ہے اور گرائنڈ کر کے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ٹرماتر کا پانی بھی ہم اچھے سے ڈرائی کر لیں گے ٹرماتر کو بھی آپ نے اچھے سے بھوننا ہے اور جی اب ہم اس میں ہریمش کا پیسٹ شامل کریں گے یہ کم تکے والی ہریمش تھی یہ میں نے اس کا پیسٹ بنا کے اس میں شامل کر دی ہے اور اچھی طرح سے ہم اس کو سارے مسالے کو پکا لیں گے ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ جو اس کا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے تو جی تین ٹیبل سپون یہاں پر ہم اس میں ادرک رسن کا پیسٹ شامل کر رہے ہیں تو جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تیرہ گلاس میں نے چاول لیے تھے اس کی ریسپی ہے یہ تیرہ گلاس چاولوں کی بریانی بن رہی ہے تو جی اب ہم اس میں کٹی ہلال میں شامل کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور جی میں نے اس میں تمام کھڑے مسالے بھی شامل کر دیئے تھے اور اب جو یہ چکن میں نے بھون کے رکھا تھا یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تو جی چکن کو بھوننے کے بعد ہم نے اس میں دہی شامل کر دیا ہے یہ تقریباً ایک کٹوری میں نے دہی اس میں شامل کی ہے تو جی دہی کا پانی بھی ہم نے یہاں پر ڈرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں املی کا پلپ ڈالیں گے اگر آپ کو املی کا پلپ پسند نہیں ہے تو آپ اس میں آلو بخارہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو جی یہاں پر میں نے ایک بڑا سا بانڈا لیا ہے اس میں بہت سارا پانی میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں تمام خڑے مسالے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور پانی کو ہم اچھے سے بوائل کر لیں گے تو جی پانی جب اچھے سے بوائل ہو گیا تھا تو میں نے اس میں چاول ڈال دیا ہے تو جی چاولوں کو میں نے اچھے سے دھو کے اور آدھے گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھ دیا تھا ہم چاولوں کو بوائل کر لیں گے تو جی یہاں پر چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں نے کٹا ہوا فودینہ لیا ہے ہرہ دھنیا لیا ہے نیبو لیا ہے اور ٹوماٹر لیا ہے اور جو پیاز میں نے براؤن کر کے رکھی تھی یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تو یہاں پر میں نے ٹوماٹر اس طرح سے ڈال دیا ہے اس میں اور چکن ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اوپر چاول ڈال دیں گے اور پھر سے ہم اس میں ٹوماٹر ڈال دیں گے نیبو ڈال دیں گے ہرہ دھنیا فودینہ جو بھی میں نے کٹ کے رکھا تھا ہم نے اس کی تہہ لگانی ہے اور جی اب ہم اس کے اوپر چکن ڈال دیں گے اس طرح سے آپ ڈالتے جائیں تو جی ساری چیزیں آپ اس طرح سے ڈال دیں پھر آپ اس میں اوپر چاول ڈالیں گے اور جی یہ تلیفی پیاز بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے نیبو ڈال دیں گے ٹرماتر ڈال دیں گے اور جی اس کے اوپر ہم یہاں پر بریانی مسالہ ڈال دیں گے تو جی یہ دو پیکٹ میں نے بریانی مسالہ کے لیے تھے کیونکہ چاول زیادہ تھے تو میں نے اس میں بریانی مسالہ زیادہ ڈالا ہے آپ چاہیں تو مسالہ کم بھی ڈال سکتے اور جی اب ہم اس میں فوڈ کلر شامل کریں گے اور اس کو ہم دم پہ لگا دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور برکتیں جو اس نے ہمارے رسک میں ڈالی جو اس نے ہمارے ذائقوں میں ڈالی تو جی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ادھانا لی فوڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ